کیا عرض کروں جو یہ کہتا ہے کہ فنا کرنے والا ہے اس کا یہ کہنا ہی اس کا یہ کہنا ہی اس کرنے والے کو قوت دیتا ہے اگر مسلمان یہ کہے کہ نہیں اللہ کرنے والے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اس یقین مرا جائے گا اللہ اس کو اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے کہتا ہے میں کرنے والا ہوں تو چلو میں کرتا ہوں اور اگر یہ اللہ کے غیر کو کہتا ہے کہ ان سے ہوتا ہے تو میں یقینی طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ایسوں کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں اب تم جانو اسے تمہیں امید ہے وہ جانے اس لئے میرے دوستو عزیزو خسارے اور نقصان سے بچنے کے لئے اللہ رب العزت نے چار اسباب بیان کیے ہیں فرمایا اگر یہ چار کام مسلمان کرے گا تو یہ ہر زمانے میں خسارے سے بچے گا اور اگر یہ چار کام نہیں کرے گا تو یہ ہر زمانے میں خسارے میں رہے گا اگر یہ چار کام کرتا ہے تو یہ ہر زمانے خسارے سے بچے گا اور اگر یہ چار کام نہیں کرتا تو یہ ہر زمانے میں خسارے میں رہے گا سب سے پہلی شرط پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ نے فرمایا خسارے سے وہ بچیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں اللہ لذین آمنو اس لئے کہ میں عرض کر چکا کہ ایمان کے بغیر ایمان کے بغیر جتنے وعدے دنیا میں مسلمانوں سے ہیں یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے ایمان کے بغیر جو وعدے دنیا میں ہیں مسلمان سے یہ وعدے اللہ پورے نہیں کریں گے اگر مسلمان یہ دیکھے کہ غیروں کو سب کچھ حاصل ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہے تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے یہ تو بہت آسان سی بات ہے سمجھنا اگر مسلمان یہ کہے کہ غیروں کو سب کچھ حاصل ہے ہمارے پاس نہیں ہے اس الجھن کو اس غلط سوال کو اور اس غلط سوچ کو ختم کرنے کے لئے سب سے آسان راستہ سب سے آسان بات یہ ہے کہ مسلمان یہ سوچیں کہ جو اللہ کو نہ مان کر جو اللہ کو نہ مان کر جہنم میں جائیں گے کیا وہ وہاں تمہاری جنت کے تعلیم اور اس کو ملوار ہوں گے سوچو اگر مسلمان دنیا بھی یہ سوچیں کہ جو ان کے بازے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے تو جب وہ اپنی جیل میں ہوں گے تو کیا وہ اس کی امید کریں گے کہ جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمیں جہنم میں ملیں ہم تو حیران ہیں حیران ہیں کہ اس زمانے کا مسلمان غیروں کو اپنی عبدی جنت کی طرف لانے کے بجائے غیروں کو اپنی عبدی جنت کی طرف لانے کے بجائے ان کی چھوٹی سی حقیر ختم حجن والی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے یہ ہمیں کیسے ملے یہ ہمیں کیسے ملے اس لئے ایمان کی سب سے پہلی علامت اور ایمان کا سب سے پہلے تقاضی یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے پہلے تم اس سے اپنے نظر ہٹھاؤ اس لئے کہ وہ آدمی آخرت کا تعلیم ہو نہیں سکتا جو دنیا کا تعلیم ہے وہ آخرت کا تعلیم نہیں ہو سکتا جو دنیا کا تعلیم ہے کہ سب سے پہلے اپنے نظر کو اس سے ہٹھاؤ یہاں کوشش اور تبنہ اور ساری دوڑ دھوک اس کے لئے ہو رہی ہے کہ جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیسے آئے حالانکہ کوشش باتی کرنی چاہیے تھی کوشش کی کرنی چاہیے تھی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جو اللہ کا وعدہ ہم سے ہے دنیا میں عمل اور سکون کا اور چین اور راحت کا اور آخرت ہمیشہ کی جنتوں کا اس چین اور راحت کی زندگی پر یہ کیسے آ جائے بجائے اس کے کہ یہ کوشش کر کے انہیں اپنی جنت کی طرف لاتا بلکہ یہ خود ان کے وقتی جنت کا حریص اور ان کے وقتی جنت کا لالچی ہو گیا اس لئے ہم نے عرض کیا کہ پہلی شرط ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ پر ایمان لاؤ کیونکہ جتنے وعدہ مسلمان سے ہیں یہ وعدہ دنیا میں پورے نہیں ہوں گا ایمان کے بغیر سنو اللہ نے پہلی شرط لگائی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ تُغَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدِ خَوْبِ اَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَعْبُدُونَنِي لَعْجُبِ نَبِي شَيَا یہ پوری آیت غور کر کے سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والوں سے کہ اللہ تعالی ان کو دنیا میں سلطنت اختیار اقتدار اس طرح دیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں وطنیت اور دنیا میں ان کو قبضہ اور دنیا میں ان کو ٹھکانہ سنو تو سعی یہ سب کچھ دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی عزیز دین سے راضی ہے اللہ نے جو دین تمہارے لئے متعین کیا ہے تم اپنے آپ کو اس دین کا تابع ہے اور اس کا پابند بناو تو تم سے اس کا وعدہ ہے شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے یعنی میرے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے میرے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے یعبدونانی لا شرک نبی شیعہ میری عبادت کریں گے میری بات مانیں گے میرے غیر کی بات نہیں مانیں گے تو میرا وعدہ ہے ان سے کہ میں ان کو دنیا میں سلطنت اقتدار تمکن وطن وطنیت سب کچھ دے دوں گا ورنہ اگر انہیں ازادت پرانہ کیا تو یہ خود اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے ساتھ تو بیس کرتا اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے یہ اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے سیری بات ہے اس لیے ایمان پر اللہ کی طرف سے ان وعدوں کے پورا ہونے کا ان وعدوں کے پورا کرنے کا جو ذابطہ ہے وہ سب سے بنیاد جیز جیز ایمان ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اللہ وعدے ان کے لئے پورا کریں گے میں نے عرض کیا ایمان سب سے پہلی شرط ہے یہ پہلی شرط ہے یہ کہ ہم وعدے پورے کریں گے ایمان والوں کے لئے جو ہمارے وعدوں کا یقین کریں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو وعدہ کرتے تھے صحابہ اس وعدے کے پورا ہونے کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسے رات کا سونے والا صبح سورہ نگلے کا انتظار کرتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ جو وعدہ ہے پورا ہو کر رہے گا